اشیخ حسین بن منصور حلاج رحمت اللہ تعالیٰ کہ آپ کا لقب حلاج کیوں تھا اس کا سبب یہ ہے کہ آپ ایک روئی دھننے والے کی دکان پر پہنچیں جو روئی بناتے ہیں دھنتے ہیں اور رضائی وغیرہ بناتے ہیں آپ نے اسے کسی کام صرف بھیجنا چاہا اس نے کہا مجھے روئی دھننے کی فرصت نہیں ہے آپ نے فرمایا تو میرا کام کر دے میں تیرا کام کر دوں گا چور چلا گیا واپس آیا تو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ دکان میں جتنی روئی تھی ساری کی ساری روئی دھنی جا چکی تھی حالانکہ اس کو ایک مدت میں دھننا جو تھا وہ دشوار تھا اسی وجہ سے آپ کا لقب حلاج مشہور ہو گیا آپ کا نام حسین ہے عوام بلکہ کسی قدر خواس میں آپ منصور کے نام سے مشہور ہیں مگر اصل میں آپ کا نام حسین ہے ولدیت آپ کی منصور ہے کنیت ابو المغیس اور آپ کا لقب حلاج آپ کی ورادت فارس کے ایک بڑے شہر بیدہ میں پور نامی علاقے میں ہوئی کہ آپ کی نشو نما اور اپدائی تعلیم تستر کے مقام پر ہوئی دو سال تک سہل بن عبداللہ تستری کی صحبت میں رہے پھر بغداد تر رخ کیا آپ کی زندگی میں بہت سے نشیب و فراز آئے اور معاملات زندگی بھی تبدیل ہوتے رہے تبھی ٹاٹ کا لباس زیبتن کرتے تبھی انسلی دو چادرے پہن لیتے بعض اوقات لمبا چولہ اور امامہ استعمال کرتے ایک عرصے تک عمر بن عثمان مکی اور حضرت جنید بغداد آگئے اب آپ کی شہرت بڑی پھیل گئی تھی آپ کے چاہنے والوں کے ساتھ ساتھ آپ کے حاسدین کی تعداد بھی بڑھنے لگی بلاخر آپ نے صوفیانہ نباس اتارا اور دنیا کے ہم نشین ہو گئے پانچ سال تک منظر سے غائب رہنے کے بعد پھر تمہارا تصوف کی جانب بائد ہوئے اور اس زمانے میں آپ نے چند قطب بھی تصدیف فرمائی آپ کے مجاہدات ایسے ہیں سبحان اللہ آپ نے اپنی زندگی بے شمار مجاہدات کیے جب خوراسان سے عراق اور وہاں سے مکہ مکرمہ آئے تو ایک سال تک حتین ہی نے بیٹھے رہے سوائے بزو اور تواف کے اپنی جگہ سے نہ ہٹتے نہ دھوپ کی پروہ نہ سردی کی فکر ہمیشہ روزہ رسے رہتے روزانہ مغرب کے بعد چند گھوٹ پانی اور ایک روٹی سے صرف تین لکمے کھاتے باقی واپس کر دیتے یعنی پورا سال حتین میں بیٹھ کر انہوں نے گزارا اے میرے مچنس کامی بھائیوں اسی طرح آپ کو جب قید و بند کی صعوبتوں میں مطلع کیا گیا آپ کو ٹکنوں تک آپ کے ٹکنوں سے لے کر گٹنوں تک لوہے کی بیڑیاں ہوتی تھی مگر پھر بھی آپ قید خانے میں ایک ہزار نوافل پڑتے تھے کہ جب آپ قید میں تھے ہرارہ رکعتیں بھی پڑتے تو اس وقت جیل میں تین سو قیدی بھی موجود تھے تو آپ نے قیدیوں سے کہا کہ اگر تم چاہو تو میں تمہیں آزاد کر دوں تو قیدیوں نے کہا حضور آپ خود قیدیں ہمیں کیسے آزاد کریں گے تو کہا ہمارا معاملہ کچھ اور ہے اللہ کی رضا اسی میں ہے تو کہا حضور ہمارے تو ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں پیروں میں بیڑیاں ہیں ہم کیسے آزاد ہوں گے آپ نے نگاہ فرمائی تو تین سو قیدیوں کے ہاتھوں کی ہتکڑیاں پیروں کی بیڑیاں کھل جاتی ہیں کہا دروازہ بند ہے دروازے پر نظر دوڑائی تو دروازہ کھلتا ہے اور تین سو قیدی باہر چلے جاتے ہیں مگر آپ پھر بھی قید رہتے ہیں اس میں مشیعت الہی ہے یہ اللہ والوں کی باتیں ہیں بہرال جب کوتوال کے لوگ آئے آپ سران جیل آئے کہاں قیدی کہاں گئے تو کہا ہم نے سب کو رہا کر دیا اور خود اس لیے ٹھہر گئے کہ اپنے آقا کا عطاب یعنی جو بچ پر آپ نے انتحان ڈالنا ہے کہ آپ کو منگل کا دن تھا تئیس زلقادہ تین سو نو سے نے ہجری ایک بجا تھی جس کی بنا پر آپ پر خواسی کا حکم دیا اور لوگ آپ کے مرتبے کو دراصل پہچانے ہی نہیں سکے تھے تو اب کیا ہوا آپ کو قید خانے سے باہر نکال کر ایک ہزار کورے لگائے گئے پھر ایک ایک کر کے ہاتھ پاؤں کاٹے گئے پھر گردن تن سے جدا کی گئی اور اس کے بعد آپ کے جسم کو جلا دیا گیا آپ کے جب یہ جسم کو جلا دیا گیا تو آپ کو جو کوڑے لگائے جاتے ہیں اس وقت کیا کیفیت تھی بتایا جاتا ہے کہ آپ کوڑے پر کوڑا کھا رہے تھے اور کمال استقامت تھی کہ نو سے اُف بھی نہیں نکلتا تھا ابو رباس بن عبدالعزیز کا بیان ہے کہ میں آپ کے بہت طریق تھا آپ ہر کوڑے پر احد احد کی صدا بلند کیا کرتے تھے اسی طرح آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی جسم کو ماد اللہ دب آگ لگائی جا رہی تھی تو کٹے ہوئے ہر ہر عضو سے جسم کے ہر ہر حصے سے ان الحق کی آواز آتی چنانچہ آپ کے جسم کو جلا دیا گیا کہ کہیں مزید فتنہ نہ برپا ہو اور پھر کیا ہوا آپ کے جسم کو جلا کر جب آپ کی راہ دریائے دجلہ میں ڈالی گئی تو سطح آپ پر وہ راہ جدر جاتی وہاں بھی ذکر اللہ کی آواز آتی تھی اچانک دریائے میں تلاتم پیدا ہو گیا خادم کو آپ کی وسیعت یاد تھی آپ نے فرمایا تھا جس وقت میری راہ دریائے دجلہ میں پھیکی جائے گی تو پانی میں ایسا طوفان برپا ہوگا جس سے پورا بغداد ڈوب جائے گا جب یہ کیفیت ظاہر ہونے لگے تو دجلہ کو میری گدڑی دکھا دینا چنانچہ خادم نے حسب وسیعت آپ کی جو گدڑی تھی وہ دریائے دجلہ کے پاس لے کر آیا دجلہ کا پانی تھم گیا اور وہ جو راہ ہے وہ جواہ ہو کر ساحل پر آ گئی اور لوگوں نے نکال کر پھر آپ ادفن کیا